سلسلہ تعارف مصنفین اردو سال دوم کی لیکچر میں خوش آمدید شروع کرتے ہیں لیکچر کو سب سے پہلا ہمارا سبق ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز اور مصنف ہیں علامہ شبلی نومانی ماخذ ہے مقالات شبلی جلد چہارم اور سنف کے اعتبار سے یہ مقالہ نگاری ہے تین جون اٹھارہ سو ستاون کو علامہ شبلی نومانی آزم گڑ کے گاؤں بندول جیراج پور میں پیدا ہوئے اور انیس سو چودہ میں وفات پائی والد وکیل پیشہ تھے انہی کے کہنے پر وقالت کا پیشہ اختیار کیا لیکن جلد ہی یہ پیشہ چھوڑ دیا اردو، عربی، فارسی اور فرانسیسی زبان پر مہارت رکھتے تھے الفاروق، سوان مولانا روم، المعمون، شیر العجم، سیرت النومان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور کتب ہیں شبلی بیق وقت شاعر، عدیب، عالم، مفقر اور سوانے نگار تھے انیس سو تیرہ میں دار المصنفین کی بنیاد ڈالی اس کے بعد ہمارا جو دوسرا سبق ہے جی وہ ہے تشکیل پاکستان مصنف ہیں میاں بشیر احمد، ماخذ ہے کارنامہ اسلام اور سنف کے اعتبار سے یہ مضمون نگاری ہیں میاں بشیر احمد قائد عظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اٹھارہ سو ترینوے کو لاہور میں پیدا ہوئے اور انیس سو اکہتر کو وفات پائی بردرسگیر کے پہلے چیف جسٹس شاہ ہمایو دین کے بیٹے تھے اپنے والد کی یاد میں ہمایو رسالے کا اجراہ کیا پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے پہلے صدر تھے 1949 میں ترکی کے پہلے سفیر مقرر کیے گئے میاں بشیر احمد کی کوشش سے انکرا یونیورسٹی ترکی میں اردو چیئر قائم ہوئی اور کے جس کے بعد جو ہمارا تیسرا سبق ہے نواب محسن الملک ہے اور مصنف ہیں ڈکٹر مولوی عبدالحق ماخذ ہے چند ہم اثر اور سنف کے اعتبار سے یہ خاکہ نگاری ہے 20 اپرل 1870 کو زلہ اتر پردیش کے گاؤں سراؤں میں پیدا ہوئے اور 16 اگست 1961 کو کراچی میں وفات پائی 1935 میں جامعہ عثمانیہ کے ایک طالب علم محمد یوسف نے انہیں بابا اردو کے نام سے پکارا جو بعد ادا ان کے نام کا جز لاینفق بن گیا سر سجید نے جب علی گرڈ کے یونی فارم تیار کروائے تو سب سے پہلے خود پھر اپنے پوتے اور پھر مولوی عبدالحق صاحب کو پہنایا اردو زبان کی ترقی کے لیے انجمن ترقی اردو ہند کی بنیاد رکھی یہ مختصر تعرف ہے مصنف مولوی عبدالحق کا اس کے بعد جو ہم نے سبق پڑنا ہے جی وہ ہے محنت پسند خیرد مند مولانا محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا نرنگ خیال اس کا ماخص ہے اور صنف تمثیل نگاری دس جون 1830 کو دلی میں پیدا ہوئے جوان سال بیٹی کی وفات کی وجہ سے ذہنی توازن کھو بیٹھے لاہور کربلا گام شاہ میں ان کا مزار ہے 1857 کی جنگ ازادی میں ان کے والد محترم محمد باکر کو گولی مار دی گئی محمد حسین آزاد وہاں سے جان بچا کر بھاگے 1887 میں ملکہ وکٹوریا کی جبلی پر انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا ابحیات نرنگ خیال سخندان فارس قصص الحند سید ایران دربار اکبری لغت آزاد دیوان زوک تذکیر آزاد آپ کی مشہور تصانیف ہیں اردو میں شائرانہ نصر کے بانی سمجھے جاتے ہیں اوکی جی چلتے ہیں جی نیکس سبق کی طرف نیکس ہمارا سبق ہے اکبری کی ہماکتیں اور مصنف ہیں مولوی نظیر احمد دہلوی ماخذ ہے میرات الاروس ڈپٹی نظیر احمد کا لکھا ہوا اور سنف کے اعتبار سے یہ سبق ناول نگاری ہے ڈپٹی نظیر احمد ایٹین تھرٹی سکس کو زلہ بجنور کی تحصیل نگینہ کے گاؤں ریہر میں پیدا ہوئے اور تین میئی انیس سو بارہ کو وفات پئی آپ کو شمس العلماء اور خان بہادر کے القابات عطا کیے گئے مدرسے کی تعلیم کے دوران ایک گھر سے کھانا کھانے جاتے تھے ان کی ایک شریر لڑکی ان سے گھر کے کام کرواتی ستم ذریفی کہ وہی لڑکی بعد میں ان کی بیوی بنی اردو عدب کے سب سے پہلے ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں مرات العروس، بنات الناش، توبت النسوح وغیرہ مشہور ناول ہیں اس کے بعد ہم نے سبق پڑنا ہے جی وہ دیکھ لیتے ہیں سبق ہے ہمارا پہلی فتح مصنف ہے نصیم حجازی ماخذ ہے محمد بن قاسم اور سنف ہے ناول نگاری نصیم حجازی کا اصل نام شریف حسین ہے کلمی نام نصیم حجازی ہے انیس مئی انیس سو چودہ کو گرداس پور میں پیدا ہوئے اور دو مارچ انیس سو چھانوے کو وفات پئی کہ میں پاکستان کے بعد کوئٹہ سکونت اختیار کر لی اور صحافتی زندگی کا آغاز کیا پہلا ناول داستان مجاہد نائنٹین فورٹی ٹو میں شائع کیا خاک اور ہون اور تلوار ٹوٹ گئی یوسف بن تاشفین محمد بن قاسم پردیسی درخت انسان اور دیوتا اندھیری رات کے مسافر کافلہ حجاز پورس کے ہاتھی آخری مارکہ معظم علی وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں اور کے لیس کے بعد ہمارا سبق ہے دستک مرزا عدیب کا لکھا ہوا ماخذ ہے پسے پردہ اور سنف ہے ڈراما نگاری انیس سو چودہ کو لاہور میں پیدا ہوئے اور اکتیس جولائی نائنٹین نائنٹی نائن کو مرزا عدیب وفات پائے مرزا عدیب کا اصل نام دلاور علی بیگ تھا ایک عرصے تک عدب لطیف کے اڈیٹر رہے ابتدا میں شائری کی لیکن جلد نصر کی طرف مائل ہو گئے افسانہ اور ڈراما نگاری ان کے خاص میدان ہے ان کی سوانے عمری مٹی کا دیاب بہت مشہور ہے آنسو اور کالین لہو اور کالین شیشے کی دیوار ستون فصیل شب پسے پردہ ان کے ڈراموں کے مجموعے ہیں اوکے جی نیکس ہمارا سبق ہے وہ دیکھتے ہیں جی ہوائی ہے بیگم اختر ریاض الدین کا لکھا ہوا ماخذ ہے دھنک پر قدم اور سنف ہے سفر نامہ پندرہ اکتوبر انیس سو اٹھائیس کو کلکتہ میں پیدا ہوئیں دو کتابیں لکھیں سات سمندر پار اور دھنک پر قدم اور ان کو آدم جی ایوارڈ ملا دھنک پر قدم آٹھ سے ساٹھ ستر سال پہلے شائع ہوئی سات مقامات کی سیر کا بیان ہے انگریزی میں ایمے کیا تھا لیکن شہرت اردو عدب سے حاصل ہوئی اکر اس کے بعد سبق ہے مولانا زفر علی خان چراغ حسن حسرت کا لکھا ہوا سبق ہے ماخذ ہے مردم دیدہ اور سنف ہے خاکہ نگاری انیس سو دو کو کشمیر میں چراغ حسن حسرت پیدا ہوئے اور چھبیس جون انیس سو پچپن کو لاہور میں وفات پائی ان کی قبر میانے قبرستان لاہور میں ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد فوجی اخبار سے منسلک رہے اور میجر کے اہدے کا اعزاز حاصل کیا مزاہ نگاری میں شہرت پائی خاکہ نگاری بھی کی ہے کل سولہ کتابیں ہیں کیلے کا چھلکا پربت کی بیٹی حرف و حقائیات مزامین حسرت اقبال نامہ ڈاکٹر اور مرد میں دیدہ ان کی مشہور کتب ہیں اس کے بعد نیکس سبق کی طرف چلتے ہیں نیکس سبق ہے کرتبہ کا قاضی سید امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ہے ماخذ ہے کرتبہ کا قاضی اور دوسرے یک بابی کھیل اور سنف ہے ڈراما نگاری تیرہ اکتوبر انیس سو کو لاہور میں پیدا ہوئے اور انیس اپریل انیس سو ستر کو وفات پئی ان کو دو نکاب پوشوں نے قتل کیا تھا مشہور ڈراما انار کلی انہوں نے بائیس سال کی عمر میں لکھا چچا چھکن پریتھوی راج آخری رات گونگی نکاح ثانی ان کی امدہ تخلیقات ہیں کرتبہ کا قاضی اصل میں انگریز ڈراما نویس لارنس ہاؤس مین کی کامیاب ٹریجڈی ہے جسے امتیاز علی تاج نے سرزمین اندلس کا واقعہ بنا دیا ہے یہ اصل میں انگریزی ڈرامے کا ترجمہ ہے نیکس سبق ہے مواصلات کے جدید ذرائع ڈکٹر حفیظ الرحمن کا لکھا ہوا سنف ہے مضمون نگاری کوشش کے باوجود ڈکٹر حفیظ الرحمن کی تصویر یا ان کی کتاب کی تصویر نہیں مل سکی انیس سو چھتیس کو پیدا ہوئے اور تعلیمی عدوی سفر کیا سائنس اور سائنسی علوم کے ساتھ گہرا شغف ہے نیکس ہمارا سبق ہے مولوی نظیر احمد دہلوی شاہد احمد دہلوی کا لکھا ہوا جو کہ ان کے پوتے ہیں ماغذ ہے گنجینہ گوھر اور سنف ہے خاکانگاری شاہد احمد دہلوی مولوی نظیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے بیٹے تھے بائیس میئی انیس سو چھے کو دھلی میں پیدا ہوئے اور ستائیس میئی نائنٹین سکسٹی سیون کو کراچی میں وفات پئی ایک اچھے موسیقار اور مترجم بھی تھے چودہ آگست نائنٹین سکسٹی سری کو حکومت پاکستان نے صدارتی اوکار کردگی عطا کیا بیس سے زائد کتابیں لکھی ہیں ساکی رسالے کا اجراء بھی کیا تھا اور کری اس کے بعد ہمارا سبق ہے ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے ابن انشاء کا لکھا ہوا ہے ماخذ ہے دنیا گول ہے سفر نامہ سنف ہے اور پندرہ جون انیس سو ستائیس کو جالندر میں پیدا ہوئے یارہ جنوری نائنٹین سیونٹی ایٹ کو لندن میں وفات پئی تجہیز و تکفین کراچی میں ہوئی اصل نام شیر محمد خان اور تخلص انشاء تھا مزاہ نگار نصر نگار شائر عدیب تھے چاند نگر اس بستی کے کوچے میں آپ کے شیری مجموعے ہیں دنیا گول ہے خمارے گندم بلو کا بستہ چلتے ہو تو چین کو چلیے ان کی مشہور کتب ہیں اس کے بعد ہمارا سبق ہے دی ایوب عباسی پروفیسر رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا ماخذ ہے گنج ہائیں گرام آیا سنف ہے خاکہ نگاری ایٹین نائنٹی فور کو یوپی کے زیلہ جون پور کے گوہ مڑیا میں پیدا ہوئے اور نائنٹین سیونٹی سیون کو وفات پئی انڈیا کا سب سے بڑا پدم شریع ایوارڈ دیا گیا علی گرڈ میگزین کے ایڈیٹر بھی رہے علی گرڈ کالج میں اردو کے پروفیسر اور جب علی گرڈ یونیورسٹری بن گئی تو اردو شعبہ کے انچارج بنا دیا گئے خندان مزامین رشید تنزیات و مزہکات اردو تنظر مزاہ کی تنقیدی تاریخ گنج ہائیں گرام آیا ان کی مشہور کتب ہیں اسی کے ساتھ ہی ہمارے تعارف کا سلسلہ اختتام کو پہنچا آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ و ناصر